موسیقی 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 کی اور وہی نفرت کی وجہ سے جس کنگریزی میں کہتے ہیں ڈارک ویزل پولیٹکس ہم ایک شار موڈی کی ڈارک ویزل پولیٹکس کی وجہ سے ان کا امیدوار کہتا ہے کہ اگبر ایسی کی گردن کاٹو گا اور پیر کے لیے رکھو گا تو کلیجے کو سکون ملے گا بتائیے میرے عزیز دوستوں اور گو میرا سوال آج کے جلسے میں موجود یا جہاں تک میری آواز جاری ان سے نہیں ہے میرا سوال ہر اس ہندوستانی کی ہے جو ہندوستان میں امن چاہتا ہے جو خون ریزی کے خلاف ہے جو گردن کاٹنے والوں کے خلاف ہے کیا یہی سیاست چلے گی ہندوستان میں کہ جو موڈی کے خلاف بے باقی سے بولے گا گردن کاٹ دو جو امید شاہ سے پنجاز بائی کر کے اس کو پاس پاس کرنا چاہتا ہے گردن کاٹ دو آخر میں امیدوار نے لکھا کہ اگبر ایسی کی موت گردن کھٹے سے ہوگی تو اللہ کا فیصلہ ہے مارنے والے شب کو ڈر لیں گے موت تو ہر ایک کو ہے میسٹر موڈی یاد رکھو آپ آپ کو بھی دنیا سے جانا ہے امید شاہ کو بھی جانا ہے اور ایسی کو بھی جانا ہے جائیں گے تو سب مگر دیکھنا یہ ہے کہ قوم پکار کر کہے گا کہ میرے ایسی کا جنازہ ہے بڑی دوم سے نکلے گا میرے عزیز دوستوں اور جنایا جانا ہے کہ گردن کاٹ دیں گے ارے پیارے اکبر ادین اویسی کے اوپر چار چار گولیاں ستر تلواروں کے بار احمد بلالہ سامنے اٹھا کر اکبر ادین اویسی کو دوہ پانے کو لے کے جاتی ہے تو اکبر ادین اویسی حالت ہے اس حالت میں بھی کہا کہ بلالہ اگر میں مر بھی گیا تو جنہوں نے میرا یہ حال کیا ان کو بھول نہ نہیں یہ آپ ہم کو دنا رہے ہیں یاد رکھو ہمارا ایمان اللہ پر ہے اللہ نے ہم کو اے خون کے دو دڑے سے ہمارے جسم ہمارے ماں کی گونت میں ہمارے جسموں میں چاند دالی اللہ کے حکوم سے ہم آئے اللہ کے حکوم سے جائیں گے یہ تمہاری تلوار تمہاری گردن اس سے کچھ نہیں ہوتا مگر منلس کے مقالفین کو بتانا چاہ رہا ہوں تمہاری گردن کے بارے میں کچھ نہیں گئی کیوں تمہاری تم کیا بھول بچہ ہوئی ہے کہ تمہاری گردن کو سہلارے لے سیل لگا لڑ بنا رہا کے سلا لے تیری گردن کو موٹی کرتو اج پر کی گردن کو کاٹ تو لے ملکہ لڑا کیوں کیا تمہاری گردن اس کو پسند ہے اور ہماری گردن جو اکڑی بھی ہے رہے گی انشاءاللہ جس کی گردن اکڑی بھی ہیں جس کے حاصل بھولن ہیں جو اللہ کی ذات پر تبکل کر کے باطل طاقتوں سے محابلہ کر رہے ہیں انہی کو انہی اکڑی گردنوں کو جو غرور اور تکفر میں نہیں بلکہ جو ہمارے وجود کے دشمن ہے جو ہماری سناف کے دشمن ہے جو ہماری سیاسی نماندگی کی دشمن ہے ہم ان کے علاقہ کرتے ہیں اور یہ لوگ اپنی گردن کو جگا چکے ہیں اپنے ضمیر کو بھیج چکے ہیں یہ ان کے فضل پچے بنے ہوئے اور ملک پیٹ میں منلس پکانیابی کا روکنے کے لیے بی جے بی کے ایجن منکر غم کے فینل مار رہے ہیں مگر سن لی گئے ہماری گردن اکڑی تھی اور رہے گی ہم کو یہ بات کی تعلیم دی گئی کہ جب باطل طاقتوں سے محابلہ ہونا تو گردن جھکنا نہیں چاہیے اور پیٹ نہیں دکھانا چاہیے محابلہ کرنا ہے آؤ مگر جمہوریت کے جائرے میں ہونا چاہیے سنو امیر شاور مزیر موڑی تمہاری پاکی کا یقنی جس نے اس طرح کا وحیات بیان دیا ہے ہم آپ سے کہہ رہے ہیں آپ اپنے پیادے کو بتا دو ہم صرف اللہ کے آگے اپنے سر کو جھکاتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی جب تک اکبر زندہ رہے گا اکبر صرف اللہ کے آگے سر کو جھکاتا آیا اور اللہ کے آگے سر کو جھکاتا رہے گا ہم تمہارے اقتدار کے در سے تمہاری طاقت کے در سے تمہاری تعداد کے در سے تمہاری پانچی کے در سے تمہاری سوچ سے ہم نہیں دریں گے ارے زندہ رہیں گے تو خاضیوں کی طرح رہیں گے اور موت آئے گی تو شہیدوں کی طرح آئے گی یہ ہم سے فیصلات کر لیا ہے مستر جاؤ اب تم پر تمہارے پیادوں پر منصر ہے کہ تم جو کرنا چاہاں کر لو ہم نے تو اپنے سر کو اللہ کے آگے جھکا کیا ہے ہم نے تو اپنے ہر چیز کو اللہ پر فرمان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اب یہ اللہ جانے کہ اللہ ہمارے سر کو پتا ہوا رکھے گا یا اللہ ہمارے سر کو ان ڈالیوں کے آگے ان باقل طاقتوں کے آگے اکڑکا رکھے گا مگر ہم زندہ رہیں گے تو ان کے آگے اپنے سر کو نہیں دکائیں گے اور ایک بات آپ اکبر تک کیوں جاتے ہیں بلالہ کے بار سپین اپ کو جائیں میں تو اکیلے پھر تو نہ پیارے میں کہا ہوں خالی شیفر دویس کا تھوڑی بہت اکسسائز دن میں بھی کر لے تو دشمنوں کو بتانے کے لیے بہت ہوں میں یہ اکسسائز جو کرتا ہوں اس کو ٹرکیس گٹ اپ بولتے ہیں نچے لے کے ایک آہات سے پتیس کلوں تھانا پڑتا ہوں تو الحمدللہ آپ کا یہ گناہگار ایسے چھے کرتا ہوں دون آہاتوں سے پتیس کلوں سریوں پتیس کلوں سریوں پتیس کلوں سریوں اب آپ قسمت آجمانہ چاہیں کہ ترکیس گٹ اپ آ جاؤ یہ درائیں گے گھر درکاتے ہیں کیا بات ہے اگر ہم کچھ بات بول دیتے کہ پیارے صبح ہاں گھر سے نکل سے پر رائٹ اور لیف دیکھ دینا تو پولیس میں گھر کو آیا تھی کیا ہو دیتے آپ اگر میں ان کو بہتا بھی نہیں میں یہ بہتا تھا کہ بچوں کو سکول میں سکاتے بیٹا جب روڈ کراس کرتے رائٹ اور لیف کو دیکھنا تو بہتا ہوں